بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈرسوڈنٹس کیسے ہیں آپ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ سی پی سی کے حوالے سے ہے ایگزیکیوشن کے بارے میں پڑھیں گے اجراء ڈکری کے بارے میں اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اجراء ڈکری کے حوالے سے جو آرڈر ٹوئنٹی ون ہے وہ سی پی ایس کا سی پی سی کا دی لینٹھی ایسٹ آرڈر ہے سب سے طویل آرڈر اور سی پی سی میں اگر کسی پرٹیوکلر ٹوپک کے اوپر سب سے طویل سیکشنز یا سب سے زیادہ سیکشنز ہیں تو تھرٹی سکس سے لے کر سیمنٹی فور تک آلموسٹ تھرٹی ایٹ سیکشنز جو ہیں وہ کسی اس کے حوالے سے ہیں وہ آپ کے ایگزیکیوشن کے حوالے سے ہیں ایگزیکیوشن اجراء ڈکری یا ڈکری پر سادہ الفاظ میں میں اگر کہوں کہ ڈکری پر عمل درامت کروانا تو ڈکری پر عمل درامت کروانا یا اس کی ایگزیکیوشن کروانا یا اس کا اجراء کروانا یہ کیا ہے دیکھیں عدالت ہم گئے تھے مینجی کس لیے گئے تھے بہجشین کہ عدالت ہمارے حق میں فیصلہ کر دے عدالت ہمارے حق میں فیصلہ کر بھی دیتی ہے جب عدالت ہمارے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے تو اصل مقصد کیا تھا کسی دوسرے شخص سے کوئی چیز لینا اس کا قبضہ لینا اس سے پیسے لینا یہ کوئی بھی ایسی چیز لینا اور اگر اس نے اتنی آسانی سے ہی دینا ہوتا تو ہمیں عدالت میں جانے سے پہلے نہ دے دیتا تو پھر عدالت کے فیصلے کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اب اس پر عمل درامت کیسے کروایا جائے وہ چیز جو اس کے قبضہ میں ہے وہ اس سے لی کیسے جائے اس مقصد کے لیے یہ پورا پروسیجر ہے کہ عدالتی حکم اس کے اوپر عمل درامت کیسے ہوگا ڈگری ایکزیکیوٹ کیسے کروایا جائے گی سمپل سی بات ہے آج ہم پڑھیں گے اگر کوئی شخص یہ میرا موبائل مجھ سے لے لیتا ہے اور میں اس موبائل کی موویبل پروپرٹی کی پوزیشن کی بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے اس پر عمل درامت کیسے ہوگا عدالت کہے گی جناب اس کی چیز اس کو کیا کر دیں آپ واپس کر دیں اگر کوئی آپ کے گھر پر قبضہ کرتا ہے عدالت کہتا ہے جی گھر اس کو آپ کیا کریں واپس دیں پہلی چیز یہی ہے کہ آپ کی چیز آپ کو کیا کر دی جائے واپس اگر چیز واپس نہیں کی جاتی تو پھر پیسے دے دوں اگر وہ بندہ پیسے نہیں دیتا تو پھر اس کو ارسٹ کر لیا جائے گا اس کی پروپرٹی کو اٹیش کر لیا جائے گا یہ ساری چیزیں اس آج کے لیکچر کے اندر ہیں اچھے جناب جب ہم شروع کریں گے تو شروع کرنے کے ساتھ ہی ہم ایک ایمپورٹنٹ کنسپٹ پڑھیں گے ترتیب سے سلتے ہیں پہلا ایمپورٹنٹ کنسپٹ میں آپ کو چھوٹی چیز ذہن میں رکھیں دیکھیں عدالت جو فارمل ایکسپریشن ہوتا ہے اب تھوڑا سا آپ ذہن پر زور دے لیں تو ہم نے فارمل ایکسپریشن کے بارے میں دو جگہ پر پڑھا تھا ٹو ٹو میں پڑھا تھا اور ٹو فورٹین میں پڑھا تھا دیکھیں اس طرح جب ہم بار بار ہر لیکچر کے اندر سیکشن کو دھرائیں گے ہمیں سیکشن بھی یاد ہوتے جائیں گے ٹیک ہے ٹو ٹو کس کی ڈیفنیشن تھی جناب ڈکری کی اور ٹو فورٹین کس کی ڈیفنیشن تھی آرڈر کی اور دونوں کا پہلا لفظ کیا تھا فارمل ایکسپریشن صحیح ہے اب جب اس طرح ہم بار بار دھرائیں گے تو لکھنا پیپر میں آسان ہو جائے گا ہم نے اس میں پڑھا تھا the formal expression of the court which is not ڈکری is called آرڈر اور وہ فارمل ایکسپریشن جس میں کچھ essentials ہم نے شامل کیے تھے وہ کیا بن جائے گا ڈکری بن جائے گا ایک judgment تھی but judgment was not executable جو execution ہوتی یا تو کس کی ہوتی ہے ڈکری کی یا کس کی execution ہوتی ہے آرڈر کی اب بات یہ آئی جب execution کی تو ہم نے جو topic کھولا اس topic کے head پہ لکھا تھا execution اور ہم ہمیشہ لکھتے ہیں جی execution of degree کہ جی اجراء ڈگری یا ڈگری کے اوپر عمل درامت کا ڈکر کر ہم کبھی بھی order کا ڈکر اس میں نہیں کرتے اور پیپر میں question آ جاتا ہے کہ what is the procedure of execution of any order passed by the court elaborate تو ہم کہتے ہیں یا سر نے execution of degree پڑھایا تھا execution of order نہیں پڑھایا تھا آج ہم پڑھتے ہیں 36 کھولیں جنا 36 the provisions of this court relating to the execution of decree shall so far as they are applicable be deemed to apply to the execution of the order it means for the execution of the decree and for execution of the order the same procedure is followed as prescribed for the execution of the decree the same procedure will also be applicable for the execution of the order there is no separate procedure for the execution of the order as available in CPC دونوں کا پروسیجر کیا ہے جناب سیم پروسیجر ہے جو پروسیجر ڈکری کا ہے اب اگر ہم سے کوئی پوچھیں what is the procedure of execution of order سیم پروسیجر ہم ڈکری کی جگہ کس کا لفظ لکھتے ہیں گے آرڈر کا اور سیم پروسیجر کو رائٹ ڈاؤن کر دیں گے اور اگر ہمارے پاس ڈکری کے حوالے سے چاہتے ہیں تو پھر ہم اس طریقے سے چلیں گے اچھا جناب آگے چلتے ہیں 37 کی طرف چلتے ہیں اب دیکھیں اس میں ایک issue آتا ہے بات ہے court that passed decree in fact یہ کیوں ہم پڑھ رہے ہیں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جو execution of decree ہوتی ہے normally وہی عدالت کرتی ہے that passed that decree ہاں اگر کسی وجہ سے اس عدالت میں execution possible نہ ہو تو execution کو transfer کر دیا جاتا ہے from one court to another court اب ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ what is the procedure of transfer of execution of decree پہلے ہم نے پڑھا تھا transfer of suit اب پڑھیں transfer of execution یہ execution کب transfer ہوتی ہے decree میں نے لے لی کس کے خلاف decree لے لی فرمان کے خلاف لے لی فرمان آپ کی لاہور میں کوئی property ہے نہیں ہے execute کہاں سے ہوگی اس کی تو لاہور میں property نہیں ہے property کہاں پر ہے سندھ میں execution کہاں پر ہونی ہے سندھ میں تو میں عدالت سے کہوں گا جناب یہ degree execute کروائی جائے سندھ میں وہاں پر اس کی property ہے اس کو attach کریں اس کو sale کریں تاکہ اس کو attach اور sale کر کے کیا کیا جائے سکے میری جو decree ہے اس پر عمل درامد کروائی جائے سکے تو execution کی ضرورت کب پیش آتی ہے کسی اور جگہ پر transfer کرنے کی کہ جب judgment debtor کی اس عدالت کی limit کے اندر جس نے decree پاس کی ہے sufficient means یا sources نہ ہوں تو ہم اس decree کو transfer کرتے ہیں کسی ایسی عدالت میں جہاں پر اس کے پاس property ہو یا اس کی personal obedience سے decree کو execute کروایا جا سکتا ابھی در ایک question آ جاتا ہے وہ question یہ ہے کہ اب اس case میں جس عدالت نے decree pass کی وہ کوئی اور ہو گیا جس کو decree transfer ہوئی وہ کوئی اور ہو گیا کیا دونوں کی power same ہوگی وہ کہتا ہے بالکل جو عدالت جس کو decree transfer کی جاتی ہے execution کے لیے وہ وہی power exercise کرے گا جیسا کہ جس عدالت نے اس کو transfer کی یہ ایک اور سوال ہے اس عدالت کے پاس تو power ہے کہ اس نے decree کو کیا کر دیا آگے transfer کیا ہے تو کیا یہ جس کو transfer کیا یہ کسی کو آگے transfer کر سکتا ہے اس نے کہا بالکل جب اس کے پاس ساری powers آنی ہے تو decree کو آگے further transfer کرنے کی power بھی اس کے پاس آ جائے گی تو ہم نے پڑھا کہ equal powers ہوں گی ابھی ہم اس کو 37 میں کہتا ہے جی the court which passed the decree کیوں پڑھ رہے ہیں court which passed the decree تاکہ ہمیں پتا چلے کہ جس عدالت نے decree پاس کی ہے وہ ہی اس کو execute کروائے گی بیسے کلی اس میں ہمیں execution اس میں ایک point سمجھنا ہے جو proposition میں آپ سے پوچھا رہے گا وہ point یہ ہے دیکھیں جناب civil court نے کیا کر دیا civil court نے decree پاس کر دی صحیح ہے اور opposite party کدھر چلی گئی appeal میں چلی گئی جب وہ appeal میں جائے گی تو appeal at court کے فیصلے کو کیا کہتا ہے کسی کو پتا ہے appeal at decree کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں appeal at decree اب جو appeal میں فیصلہ آیا وہ ہوگی appeal at decree جو civil court نے فیصلہ سنایا تھا original jurisdiction میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں جو original jurisdiction میں کوئی بھی عدالت فیصلہ کرتی ہے وہ ہماری کون سے decree کلاتی ہے original decree اب سوال یہ ہے کہ جو یہ decree ہے جس کو ہم نے execute کروانا ہے اس میں ایک decree پاس کی ہے کس نے civil court نے اور ایک decree کس نے پاس کر دی ہے appeal at court نے اب یہاں پر جو یہ definition ہے ہمیں پہلے پتا چلے کہ کون سی عدالت نے decree پاس کی ہے کہ execute وہ ہی کروائے گی کہ یہ decree اب یہ district court execute کروائے گا یا کون execute کروائے گا civil court execute کروائے گا یہ چیزیں ہمیں کہاں سے پتا چلیں گی section 30 اب proposition کہاں سے بنتی ہے جب concept clear ہوگا ذہن کھلا ہوا ہوگا وہ جتنا گھما کر دے گا آپ question کو کیا کر سکتے ہیں easily اس کو attempt کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ذہن کھلا ہوگا کہ ہاں جناب اب میرا سوال جو ہے جس کا جواب ابھی آپ نے تلاش کر کہ میں پڑھاتا جاؤں گا اور جس نے جواب تلاش کر لے تو اس نے اپنا ہاتھ کھڑا کر دے سوال کیا سن لیں سوال یہ ہے میرا کہ ایک عدالت نے میں آپ کو proposition بنا کر دے دیتا ہوں ایک عدالت میں جناب 21.1.2021 کو civil court نے ایک decree پاس کی تھی اور وہ decree چیلنج ہو گئی district court کے پاس اور district court نے اس میں ایک اپلے decree پاس کر دی 21.1.2022 اور سوال میرا یہ ہے کہ اس decree کو execute district court کروائے گا یا اس decree کو execute civil court کروائے گا اب میں آپ کو پڑھاؤں گا اور آپ نے مجھے اس کا کیا بتانا ہے جواب بتانا ہے آج کے بعد ہم کرتے ہی اس طرح ہیں پڑھائی کا سٹائل تھوڑا کر دیتے ہیں چینج کو کیونکہ آپ توجہ نہیں دیتے ہیں میں کلاس پڑھانے سے پہلے سوال آپ کو بتایا کروں گا اور پھر میں پڑھایا کروں گا اور کلاس کے آخر پہ جہاں پر درمیان میں جواب آئے گا آپ نے ہاتھ کھڑا کر دینا کہ سر جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا فلان والا اس کا جواب مجھے ابھی آ گیا تو ابھی میں جو آپ کو پڑھاؤں گا جہاں پر آپ کو اس سوال کا جواب ملے مجھے آپ نے ایک تو ہاتھ کھڑا کر دینا دوسرا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم decree کو transfer میں نے بھی آپ کو بتایا نا decree کو transfer کریں گے جب decree کو transfer کیا جائے گا تو فوراں transfer ہو جائے گی ہے time لگتا ہے time لگے گا ایک درخواست آئے گی decree کو transfer کرنے کی عدالت دوسری party کو notice کرے گی وہ عدالت میں آئے گی پھر عدالت دونوں کو سنے گی کئی پیشیاں ہو سکتا چھ مہینے ہو سکتا سال اور اس میں اگر judgment debtor اپنی اس شہر کی property کو بیچ کے بھاگ جائے تو پھر transfer کروانے کا فائدہ تو کوئی بھی نہ ہوا تو کیا کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس میں execution کو transfer کرنے کے دوران جو اگلی عدالت جس کو ابھی تک transfer نہیں کیا گیا مقدمہ وہ اس property کو کیا کر سکے اپنے پاس hold کر سکے attach کر سکے کوئی ایسی صورتحال ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو وہ کونسی ہے میں بھی آپ کو پڑھاؤں گا آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے ٹھیک ہے جناب ابھی ہم شروع کرتے ہیں 37 کی طرف چلتے ہیں کھونے کتاب میں جناب section 37 کہتا ہے the expression court which passed a decree are words that affect shall in relation to execution of decrees unless there is anything repugnant in the subject or contest be deemed to include where the decree to be executed has been passed in the exercise of appellate jurisdiction the court of the first instance یہ ہے court of first instance court of first instance کا مطلب کیا جہاں پر کوئی بھی مقدمہ file کیا جاتا ہے institute کیا جاتا ہے it is called the court of the first instance اب غور سے پڑھیں دوبارہ پڑھیں where the decree to be executed has been passed in the exercise of the appellate jurisdiction کہتا ہے decree pass ہوئی ہے کس میں پاس ہوئی ہے appellate jurisdiction appellate jurisdiction میں کون ہے district court ہے صحیح ہے جنہا کیونکہ بھائیں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس court نے decree pass کی ہوگی وہ execute کرے گا اب کس نے پاس کیا decree appellate jurisdiction میں کس نے پاس کر دی ہے district court نے دیکن وہ کہہ کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب of appellate jurisdiction the court of the first instance تو court which passed the decree will be considered the court of the first instance تو جب decree appeal میں بھی پاس ہوگی تو اس میں بھی عدالت that passed the decree کون ہوگی court of the first instance ہوگا تو جو court of the first instance ہوگا وہی court سمجھا جائے گا جس نے decree پاس کی اور جس court نے decree پاس کی execute بھی وہی کروائے گا میرے سوال کا بھی تک جواب ملا نہیں ہے کسی کو جواب مل گیا یا نہیں ملا کس سوال کا جواب مل گیا آپ کو جو میں نے سوال کیا تھا آپ سے second سوال تو میں نے transfer کے بارے میں کیا اور پہلا سوال میں نے کیا تھا غور سے جو بندہ نہیں جواب دے گا اس کو میں جرمانہ کروں گا اگر میں نے جواب دے دیا آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا اگر نہ جواب دیا تو میں بھی آپ لوگوں کا کرتا ہوں بندہ بس اور کیا تھا کہ اگر یہ court of the first insurance cease to exist ہو گیا ختم ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو اگر یہ عدالت نہ ہوتی تو جس عدالت میں مقدمہ دائر ہوتا جو اس کی جگہ بنائی گی یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا تو وہ عدالت اس کو کیا کروائے گی جناب execute کروائے گی میں نے سوال یہ سمبل زکیہ تھا کہ ایک مقدمہ پاس ایک مقدمے میں decree پاس کرتا ہے civil court اور آپ اپیل میں چلے جاتے ہیں decree کون پاس کر دیتا ہے appellate court تو اس decree کو execute civil court کروائے گا یا appellate court کروائے گا اور میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ اگر appellate jurisdiction میں کوئی عدالت اپنا فیصلہ بھی کرتی ہے تو پھر بھی execute کس نے کروانا ہے court of the first insurance مطلب کون کروائے گا civil court کروائے گا پانچوں لوگوں پر جرمانہ کسی نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا اور باجی نے تو بالکل ہی غلط کہا کہ دوسرے سوال کا جواب آیا پہلے سوال کا جواب نہیں یہ تھا کہ اگر appellate jurisdiction میں عدالت decree پاس کرے گی تو execute کون کروائے گا جو court of the first insurance جنب جہاں پر مقدمہ دائر کیا جاتا ہے وہ court of the first insurance 38 جنب court by which decrees may be executed کس عدالت میں decree execute ہوگی کون سی عدالت decree execute کر سکتی ہے 38 section ہے 38 ہے جنب court by which decree may be executed court by which the decree may be executed 38 کہتا ہے a decree may be executed either by the court which passed or by the court which it is sent for execution means کون کون کرے گا court which passed it اب دیکھیں جب میں نے کہا کہ decree execute کی جائے گی کس عدالت سے court which passed it اس سے پہلے ہم نے پڑھا court that passed degree کا مطلب کیا ہے اس نے کہا کہ اگر appeal میں بھی decree جائے گی تو past کا مطلب ہے court of the first insurance civil court ہی اس کا execute کرے گا ایک یا دوسری اس نے کہا to whom decree has been sent for execution مطلب کیا ہے کہ وہ عدالت جس کو decree transfer کی گئی ہے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ اس کو execute کرے اور میں نے آپ کو بتا دیا degree کب execution اس کی transfer کی جائے گی کہ جس علاقے میں decree پاس ہوئی ہے اگر اس عدالت میں اس علاقے کے jurisdiction میں judgment debtor کے پاس کوئی sufficient sources نہیں ہوں گے تو جہاں پر اس judgment debtor کے sufficient sources ہوں گے decree کہاں سے execute کروائے جائے گی وہاں سے execute کروائے جائے گی اب پڑھیں جی 39 transfer of decree کے بارے میں یہ جو ساری بات ہے تھوڑ دیر پہلے میں آپ کو بتا کے آیا کہ decree transfer کی ضرورت ہمیں کب پیش آتی ہے اور اگلی بات ذہن میں رکھیں جنا transfer of decree کے حوالے سے اور transfer of decree کے حوالے سے 39 کی طرف جاتے ہوئے ایک جو last time proposition آیا تھا میں اس کو بھی آپ کو clear کرتا چلا جاؤں اور وہ کچھ اس طرح clear ہوگا دیکھیں کیا نام ہے آپ کا جی میاں فرمان ہے نا مقدمہ چلا عمر ورسس فرمان کا کہاں پر چلا لاہور میں کیوں کیونکہ defendant لاہور میں رہتا ہے لاہور میں فرمان کے خلاف decree پاس ہوگی ٹھیک ہے جنب فرمان کیا ہو گیا judgment ڈیکٹر ہو گیا اور فرمان جو ہمارا judgment ڈیکٹر بنا اس کے پاس لاہور میں کوئی بھی source موجود نہیں تھا تو ڈیکری کہاں پر جائے گی ڈیکری جائے گی جنب سندھ کی اس عدالت میں جہاں پر یہ فرمان اس کی property ہے اور وہاں پر اس کی execution possible ہے تو کیا میں ڈریکٹ سندھ میں درخواست دوں گا execution of decree کے لئے تو جواب ہے no جو میں نے درخواست دینی ہے میں کس میں آؤں گا جس عدالت تو decree can only be transfer by the court that passed it تو جس نے پاس کی تھی اسی کے پاس میں جاؤں گا اور اسے کہوں گا جناب یہ میری اس execution کو آپ کیا کریں transfer کر دیں کیوں transfer کر دیں کہاں پر transfer کر دیں جہاں پر اس شخص کی کوئی ایسی property ہے کہ جس سے ڈیکری execute کروائی جا سکے یہ جہاں پر اسے ڈیکری کی execution possible ہو یہ بھی پڑھیں 39 the court which passed a decree دیکھیں اس کا مطلب ایک اور بھی دیکھ لینا کہ اگر district court میں appellate decree بھی آئی ہے تو پھر بھی درخواست کس کو جائے گی ہمیشہ civil court کو کیونکہ درخواست کس کو جانی ہے the court which passed the decree the court which passed the decree may on the application of the decree holder درخواست کون دے گا جناب decree holder send it for execution to another court تو ہمیشہ یہ جس عدالت نے decree pass کی ہے اس میں decree holder جب کیا کرے گا ایک application دے گا تو آپ کی decree اس کی execution transfer کی جائے گی otherwise transfer نہیں کی جائے گی جناب اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا if the person against whom the decree is passed actually and voluntary resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of such other court کب جناب transfer کب ہوگا پہلا اس میں option یہ ہے کہ اگر جس کے خلاف decree pass ہوئی ہے کس کے خلاف pass ہوتی ہے judgment debtor کہاں پر decree transfer کی جائے گی جہاں پر judgment debtor کیا کرتا ہے resides کرتا ہے voluntary یا for gain تو اُدھر پھر کیا مطلب ہے تو لازمی بات ہے جہاں پہ وہ کاروبار کرتا ہے یا رہتا ہے تو وہاں پر اس کو بلائے بھی جا سکتا ہے وہاں پر اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے وہاں پر اس کی property کو attach بھی کیا جا سکتا ہے تو لہٰذا decree وہاں پر transfer کی جائے گی جہاں پر defendant ہے اصل میں تو ہم نے پڑھا تھا شروع میں دوسری چیز کیا ہے کہتا ہے جی کہ اگر if the person has no property میں نے آپ کو کہا مثال دی میں نے کہ جی اگر لاہور میں decree pass ہوئی ہے اور لاہور میں کیا ہے اس کی no sufficient property ہے تو decree کہاں پر transfer کی جا سکتی ہے کہ جہاں پر judgment debtor کے پاس کیا ہوگا judgment debtor کے پاس sufficient property ہوگی وہاں پر decree آپ کی کیا ہو سکتی ہے decree آپ کی transfer ہو سکتی ہے تاکہ اس property کو بیج کر اس کو attach کر کہ decree کو execute کروایا جا سکے if the decree directs that the sale or the delivery of the immovable property situated outside the local limits کہتا ہے کہ اگر decree میں یہی لکھا ہوا ہے decree میں direct کیا گیا کیا decree میں direct کیا گیا decree میں direct کیا گیا کہ جناب فرمان کی جو سندھ والی property ہے وہ اس میں بیچی جائے گی یا فرمان کی property پاکستان میں جہاں پر بھی ہے وہ اس میں بیچی جائے گی تو پھر automatically کیا ہو جائے گی decree آپ کی transfer ہو جائے گی اور if the court which passed the decree considers for any other reason تو اگر عدالت any other reason یہ جناب کیا ہے میں نے بھی آپ کو کیا پڑھایا ہے these are called the grounds of transfer of execution of the degree on what grounds execution of decree may be transferred تو جو decree کی execution ہے وہ ان grounds کے اوپر transfer کی جا سکتی ہے اگر defendant کسی اور جگہ پہ رہتا ہے اگر defendant کی property کسی اور جگہ پہ رہے اگر عدالت نے حکم دیا ہے یا کسی بھی وجہ سے عدالت کر سکتی ہے تو court which passed decree may if its own motion standard for execution to any subordinate court for competent jurisdiction تو عدالت جس نے decree پاس کیا ہے وہ اپنے کسی subordinate court کو بھیج سکتی ہے subordinate court قبل ہوتا یہ کراچی کے اندر ہوتا کی کراچی میں ڈیڑھ کروڈ سے زیادہ مالیت کے سارے مقدمے کہاں پر چلتے ہیں ہائی court کی original jurisdiction میں چلتے ہیں تو execution کے لیے کیا کرتا ہے کسی بھی لور court کو بھیجتا کہ آپ کروا دیں اور اس کے بعد transfer of decree to court in other province دیکھ یہ تو ہم نے جو بھی چیز ہیں پڑی ہیں صوبے کے اندر پڑے ہیں اب صوبے سے باہر نکلتے ہیں کیا میں جو آپ کو مثالیں دے رہا تھا وہ کون سی دے رہا تھا ایک مندہ سندھ میں اور ایک مندہ اگر ہم نے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں decree کو transfer کروانا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا دیکھیں اگر کوئی بھی ڈکری پنجاب سے سندھ میں گئی ہے تو یہ execute ہوگی سکشن 40 کہتا سندھ کے حصولوں کے مطابق اب اگر کوئی چیز سندھ میں نہیں ہے اور پنجاب میں ہے تو سندھ میں execute نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ وہ procedure موجود نہیں ہے تو decree execute ہوگی جس صوبے میں بھیجی جائے گی جس عدالت میں بھیجی جائے گی اس کے حصول کے مطابق ہوگی result of execution to be certified 41 simple سی بات کرتا ہے کیا تا جی result certified ہونا چاہی کیا مطلب ہے جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب decree آپ کی یہاں سے کسی اور عدالت میں گئی لہہور کی ملتان میں چلے گئی تو وہاں پر جو بھی عمل درامد ہوا یا عمل درامد نہیں ہوا واپس اس عدالت کو جس نے decree پاس کی تو جناب یہ certificate ہے آپ کی ڈگری execute ہو چکی ہے یا execute نہیں ہوئی result کیا کیا جائے گا اس میں certified کیا جائے جائے جس عدالت کو decree transfer ہوئی ہے اس کے پاس کیا powers ہیں تو میں ایک سمپل لفظ میں اگر میں اس کی آپ کو ساری کی ساری powers بتاؤں تو سمپل لفظ میں آپ یہ ذہن میں رکھ لیں وہ تمام powers جس عدالت نے decree پاس کی تھی جو اس کے پاس ہیں وہ ہی اس کے پاس بھی ہوں جس کو decree کیا کی جائے گی مطلب جس طرح اس نے decree کو آگے transfer کیا وہ چاہے تو اس کو آگے کیا کر دیں چاہے تو اس کو execute کر وا دیں کون کون سی power exercise کر سکتا 42 یہ وہ powers جو ایک executing court کرے گا جس عدالت کو decree transfer کی گئی ہے وہ کہتا کہ جناب the court decree sent to it shall have the same power simple اس نے ختم کون سی عدالت decree execute کروا سکتی ہے the court which passed it are to home it has been sent for execution اور دونوں کی powers کیا ہوگئی same ہوگئی جو عدالت decree execute کرے same power اس کے پاس ہوگی اور فردر اس کے بعد کیا ہوگا اور وہ ایسی ہی power ہوگی کہ جیسے جناب اس کی اپنی decree ہے اگر اس کو disobey کرے گا تو اس کو ایسی ہی سزا دے سکتا ہے کہ جیسے کہ وہ اپنی decree کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دے سکتا ہے پہلی power 39 کا کون سی power تھی جنا 39 کا لفظ بڑھنے transfer of decree جس court decree transfer کی جائے گی وہ فردر اس کو آگے بھی transfer کرنا چاہے تو آگے بھی transfer کر سکتا ہے پہلی power دوسری power کیا ہے جناب power under section one of section fifty to permit execution to proceed against the legal representative ازانے آجائے جناب دوسری power کیا ہوگی اچھا یہ کیا ہے fifty اور ون کے تحت representative کے حوالے سے جناب کیا پاوات یہاں پہ ایک جی ذہن میں رکھیں آپ نے legal representative کے بارے میں پڑھا تھا section two section section eleven کے اندر کہ جو کسی deceased person کی property کو represent کرتے اس کو کہتے ہیں legal representative تو سی بات ہے عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ جب کوئی judgment debtor مر جائے تو اس کی جو execution ہے وہ judgment debtor سے کروائی جائے کیونکہ عدالت کے اختیار ہے کہ لیگل representative سے judgment کی کوئی بھی جو execution ہے وہ کروائی جا سکتی دکری کی تو لہٰذا transfer court جس کو دکری transfer کی گئی اس کے پاس بھی اختیار ہے کہ اگر وہ بھی چاہے تو لیگل representative سے ڈکری کو execute کروا سکتا ہے مطلب کیا ہے 152 کی پاور کیا ہے 152 کی پاور ہے clerical mistake کے حوالے سے کو correct کرنے کے حوالے سے کوئی بھی عدالت کوئی بھی سیول court اپنی کیسے بھی clerical mistake کو accidental slip کو omission کو درست کر سکتا ہے تو لہٰذا دیا کر سکتا ہے درست کر سکتا ہے پاور انڈر rule sixteen of order twenty one to recognize the assignment of a decree اکیس سولہ order اکیس rule سولہ recognize assignment what is meant by assignment of decree assignment of decree کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی بھی decree holder اپنی ڈگری کو خود execute نہیں کروانا تو اس کو کہتے ہیں assignment of decree کسی کو decree assign کر دینا کہ میری جگہ پر execute کروانا جو ہمارا transferring code جس کو decree transfer کی گئی ہے transfer code جو ہے وہ اس طرح recognize کر سکتا مطلب سمپل ہم نے پہلے جب کہہ دیا کہ ہر وہ اختیار جو ہمارے اس عدالت کے پاس execution کے وقت ہے جس کو transfer کی جائے گی وہ ہی سارے اختیار use کرے گا تو یہ اختیار سارے کا سارا use اس کو کر سکتا ہے اور اس کے بعد پارٹنر سب rule two of rule fifty of order twenty one to grant leave to a decree holder to proceed against person not already recognized as a partner in a firm in the execution of یہ partnership کے حوالے سے ایک ہم نے concept پڑا تھا اس ہی کے حوالے سے order اکیس rule fifty two rule fifty two جب ہم order پڑھیں گے تو ہمیں ہو جائے گی partnership کے اندر ایک ایسا partner ہوتا ہے جو پارٹنر ہوتا نہیں بس اپنے آپ کو partner show کرتا ہے کہ میں اس firm کا partner ہوں اور اس کے partner شو کرنے کی invest کرو میں ہوں نا میں بس کا partner ہوں تو یار محمد اس firm کے ساتھ کس کیا ہوں partner ہوں اور کل کو جب اس کا کوئی issue بنتا ہے تو پتا چلتا کہ میں تو اس کا partner تھا ہی نہیں تو یہ جب میں اس کا partner نہیں تھا اور وہ بندے بھاگ جاتے ہیں تو یہ آپ رہا ہے تو یہ execution کے اختیار order rule 52 میں کس کے پاس تھا جس عضالت نے decree pass کی اگر اس کے پاس کوئی اختیار تھا سیکشن 42 نے سارے اختیارات کس کو دے دی ہیں جس کو دکری کیا جا رہی ہے اس کے پاس آگئے اختیار اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس اختیار ہے power under class b of rule one of rule 53 of order 21 to give notice of attachment تو notice of attachment بھی دے سکتا ہے جناب notice of attachment یہ تمام اختیارات کس کے پاس ہیں جناب یہ تمام کے تمام اختیارات اس عدالت کے پاس ہیں جس کو decree transfer کی جائے سمپل ورڈز میں جس عدالت execution of decree passed by a british court in place to which this part does not extend in a foreign territory any decree passed by a court established in any area in Pakistan to which the provision relating to execution do not extend may if it cannot be executed within the jurisdiction of the court by which it was passed be executed in manner here and provided within the jurisdiction of any courts in Pakistan اور اس میں 44 تو ہو گیا omit کیونکہ یہاں پر طریقہ کر رہے ہے manner here in provided اور 44 اس میں کیا ہو گیا omit ہو گیا نیچے رہ گیا execution of decrees passed by court in the united kingdom and other reciprocating territory where a certified copy of a decree of any of the superior courts of the united kingdom or any reciprocating territory has been filed in the district court the decree may be executed in Pakistan as if had been passed by the district court simple ہو گئی یہاں سوال یہ آتا ہے کہ سر یہ reciprocating territories کون سے سمجھانے کے لیے ایک اس کی practical مثال دوں میں ایک لفظ لکھوں گا اگر کسی کو اس لفظ کا پتہ ہے تو وہ اس چیز کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیے گا وہ لفظ کچھ یہ ہے دستور العمل دیوانی کلات اس میں جو جو لفظ آپ کو سمجھ جاتے جائیں دیوانی کا کا نہیں پتہ ریاست ہے جو پاکستان میں شام لوگ بلوچستان کے اندر موجود ہے کلات ایک ریاست تھی لیکن ابھی پاکستان کا کیا ہے وہ حصہ اصل نہیں سی پی سی تو ہماری کب کی ہے انیس سو آٹھ کی ہے نا تب یہ کیونکہ یہ جو آزاد ریاست تھی جو آزاد کی دیوانی عدالتیں تھی یا کلات کی سی عدالتیں تھی وہاں پر کون سا قانون لگتا تھا دستور العمل یہ بھی ذابطہ سی دیوانی تھا جو علاقے اگر آپ بلوچستان میں چلے جائے نا وہاں پر آپ کو دو قسم سی ملتے ہیں ایک تو سی جیسے ہمارے آپ کو عدالتیں نظر آئے گی کس کی عدالت نظر آئے گی کازی کی نام کازی ہوگا بٹ ایک پل کیا ہے سی وال چیز فرق یہ ہے کہ کازی الل بی والا وکیل بھی بن سکتا ہے اور کازی جو ہے وہ شخص بھی بن سکتا ہے جس نے درس نظامی کی ہو سمپل اگر میں آپ کو آسان ترین الفاظ میں سمجھاؤ دو ہزار پندرہ میں بلوچستان میں جو کازی بنے تھے دو ہزار اکیس میں ان تمام لوگوں کو مجسٹریٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا تو مطلب یہ ایک چیز ہے تب ہر علاقے میں نہیں جو ازاد ریاستے ہیں جو قبائلی علاقہ جات ہیں وہاں پر سیول جج کون بیٹھتا ہے کازی اور کازی جس قانون کے اوپر چلتا ہے وہ سی پی سی نہیں ہے وہ کس قانون کے پالو کون کرتے ہیں کازی پھر اس جیسے ابھی ہم سیول کورٹ کے خلاف اپیل میں کدھر آتے ہیں جسٹر کورٹ نہیں ہوتا یہاں پر کیا ہوتا ہے مجلس شورہ یہ مجلس شورہ پارلی امیٹ والی نہیں ہے یہ عدالت ہے کہ کازی کے خلاف کہاں پر آتے ہیں مجلس شورہ اور پھر اس کے خلاف آپ کہاں آجاتے ہیں ہائی کورٹ سیمپل سیم سسٹم چل جاتا جنب ہمارا اب یہ جو ہماری ساری کے ساری جو ریاستیں ہیں جو ازاد اور خود مختار تھیں جہاں پر سی پی سی اپلی گیبل نہیں تھا ان کو کیا کہا جاتا تھا ریسی پروکیٹنگ اب تو یہ پاکستان کا حصہ بن گئی تو اب تو یہ سی پروکیٹنگ نہ رہی یا جیسے پہلے وہ تھا آپ کے جو فاتا کے کچھ علاقے تھے ایجنسیز تھی وہاں پر سی پی سی اپلی گیبل نہیں تھی تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ادھر کوئی فیصلہ ہو جائے تو وہ فیصلہ کیسے ایکزیکیوٹ کروایا جائے گا کہتا وہ بھی اگر یہاں پر ایکزیکیوٹ ہونا ہوگا تو دسٹرک جج کے پاس اس کی ترخواست دی جائے گی اور ایسے ہی ایکزیکیوٹ کروایا جائے گا جیسے کہ عام فیصلے کو ایکزیکیوٹ کروایا جاتا ہے کیونکہ تب برطانیہ بھی ہمارے اوپر تھا اس نے کہا برطانیہ کی عدالت میں جو مقدمہ ہوگا اس کا بھی یہاں پر ایکزیکیوشن کیسے ہوگا پاکستان کی عام عدالتوں کی طرح ہی ہوگا تو یہ اس کا بیسیکلی مطلب ہے سیمپل اگر آپ ابھی فورٹی 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 کو پڑھیں کہتا ہے جی ایکزیکیوشن اف ڈکری پاس بی ایک کوٹ ان دی یونیت کینگ اور ایکزیکیوٹ ریسی پروکیٹنگ تیاریٹری کے سمجھ آگے جاتا وہ ازاد ریاست جن پر سی پی سی اپلیکیبل نہیں اس نے دیکھے تو کہتا ہے ایسے ہی اس کو ایکزیکیوٹ کروایا جائے گا جیسے کس کی ڈکری ہے جناب آم طریقہ کار کے مطابق اس کو ایکزیکیوٹ کروایا جائے گا تو پھر اس عدالت کا جو سرٹیفیکیٹ ہے وہ بھی ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمام جو طریقہ کار جو پھر عدالت اس کو استعمال کر سکتے پنجاب میں آگئی اور ہم نے پنجاب میں کی ایکزیکیوشن آف ڈکری پاس کوٹ ہم نے یوکے کے لفظ اس میں کیا کر دیا بھی نکال دیا اگر میں کشمیر کو کہوں تو غلط تو نہیں ہوگا کشمیر کی اپنی لیکن پاکستان کے ساتھ اتحاد میں ہیں یا نہیں ہمارے فیصلے کشمیر میں ایکزیکیوٹ ہوتے ہیں اور کشمیر کے فیصلے کہاں پر ایکزیکیوٹ ہوتے ہیں پاکستان میں تو کشمیر ہمارے لیے کونسی ہے جناب کشمیر کے ساتھ سمجھ لیں کشمیر کی عدالت کوئی بھی فیصل ہوگا پاکستان ایکزیکیوشن کا طریقہ کار کے فورٹی فائیو اس میں ہو گیا جناب امیت ہو گیا فورٹی سکس کیا کہتا جی ایک چھوٹی سی بات کرتا پری سپٹ کے بارے میں کہتا ہے اور فورٹی سکس اس کے بارے میں کہتا جناب فورٹی سکس اور پری سپٹ دیکھیں چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ لاہور کی عدالت نے ڈکری پاس کر دی کس نے پاس کر دی لاہور کی عدالت نے اور لاہور میں اس شخص کے پاس سفیشنٹ پراپرٹی نہیں ہے اور سفیشنٹ پراپرٹی گدھر گدھر رہتی ہو گجران تو سفیشنٹ پراپرٹی کدھر ہے جناب اس کے پاس گجران والا گجر تو نہیں گجران والا میں دی فینڈنٹ کے پاس کیا ہے سفیشنٹ پراپرٹی پھر کیا ہوا اب دکری پاس ہوئی ہے لاہور میں اگر میں ٹرانسفر کروانا ہے تو مجھے درخواست کہاں پر دینی پڑے گی درخواست کہاں پر ہوگی لاہور میں میں درخواست دوں گا تو جج میں ڈیٹر میں لکھ رہا ہوں جج میں ڈیٹر کو کیا جائے گی جب اس کو جائے گا تو یہ عدالت میں آ کر اس کا کیا دے گا درخواست میری کیا دے گا جواب پھر اس کو پر کیا ہوگا بحث کافی لمبا کام ہے ہو سکتا چھے مہینے لگ جائے لیکن ایشو اس میں مجھے یہ ہی ہے کہ جناب اتنے کیا جاری کریں آپ لہور کی عدالت کو کہتا کہ آپ کیا جاری کریں پری سیپٹ میں عدالت اسی وقت گجرم والا کی کوٹ کو کہتی ہے ہمارا آپ کے ایریے میں اس کی پروپرٹی فلان فلان تو آپ اس پروپرٹی کو اٹیچ کر لیں تاکہ یہ بندہ پروپرٹی کو بیچے نہ تو جب تک آپ کے پاس ٹرانس فر نہیں ہوتی آپ نے اس کو ساٹھ دن اٹیچ رکھ رکھ ہے اور اگر ساٹھ دن سے کیا ہو گئی لیٹ تو پھر سکسی ڈیس سی اگر 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 کو دوبارہ رکھنے جس کو اتنے عرصے کے لیے مزید اپنے پاس رکھ نہیں کیونکہ اب تک یہ decree execute نہیں ہوئی اب پڑھیں جنب اپن the application of the decree older the court which passed the decree may whenever it things fit issue a precept to another court which would be competent to execute such decree to attach any property belonging to the judgment debtor and specified in the precept the court to which a precept is sent shall proceed to the court which passed the decree are unless before the determination of such attachment the decree has been transferred to the court by which the attachment has been made are and the decree holder has applied for the order for the sale of such property آگی سمجھ جنب ٹھیک ہوگے آگے چلیں جنب یہ ہوگیا پریس 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 جاری کیا جاتا ہے تو لہٰذا اس property کو کیا کر دینا چاہیے اس کو attach کر دینا چاہیے تاکہ دب تک decree transfer ہو یہ مقصد کے لئے ہم under section 46 precept جاری کرواتے ہیں دو جنبانے ہوگئے میں نے کہا کسی سوال کا جواب ہاتھ کھڑا کرنا تھا جاک کے رہنا ہے ہاتھ کسی نے کھڑے ہاتھ کھڑے نہیں کیا سمپل سب لوگ جب بات نہیں کرنی جب گیم کھلی جاتی ہے جس میں ہوتا ہے جناب کسی کو جواب آتا تو وہ فرن کیا کرے گا بزر بجائے گا اگر 47 جناب question to be asked questions کی کیا بات کی جا رہی ہے کہتے کہ جی اگر کوئی بھی سوال ہو گا ریگار لفظ یاد رکھ لیں execution discharge یا اگلا لفظ satisfaction of decree execution یا discharge یا satisfaction of decree کوئی بھی question ہو گا کہتے وہ ہی عدالت اس کو address کرے جس عدالت نے کیا ہوگا جس عدالت نے decree جو پاس کی ہوگی وہ اس طرح کے سوال جو executing court ہے وہ تمام سوالات کے جواب دے گی اور اس میں آخری line پڑے تو آپ کو لکھو ہوگا کہ by the executing فائل لنگ کیا جا سکتا execution کے لیے وہ جو آپ کی درخواست execution کے ابھی نیا procedure میں پڑھیں کہ change ہوگئے اور وہ change یہ ہوگیا ہے کہ پہلے execution کی درخواست دی جاتی تھی ابھی execution کی ترخواست نہیں دی جاتی جب عدالت کو degree پاس کرتی تو اٹومیٹک میں کیا کر دی شوٹ فائل نہیں کیا جا سکتا اگر عدالت اس کے اوپر آپ سے کوٹ فیس لگانا چاہے تو یہ کوٹ فیس بھی لگانے کا حکم عدالت انڈر سیکشن 47 آپ کو دے سکتی ہے اور limit فار اگزی execution ویرن اپلیکیشن تو اگزی گرنگ 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 ان 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 جن ہے کہ اگر کوئی ڈکری حاصل کرنے کے بعد 6 سال کے اندر اس کو execute نہیں کروائے گا تو definitely وہ ڈکری اس کی ٹائم بارڈ ہو جائے گی execute نہیں کروائی جائے گی لیکن اب اس میں اجراء دکری درخواست دیتے تھے اب جو نیا طریقہ کار آیا اس میں اپلیکیشن certain date or recurring period the date of the default in making the payment or delivery in respect of which the applicant seeks to execute the decree کہتا کہ جناب 6 سال کے اندر اگر آپ نے کوئی بھی ڈگری execute نہ کروائی تو اس کے بعد آپ کی ڈگری execute نہیں کی جائے گی آگے آجائے جائیں transfer پہلے بھی transfer پڑھ کیا ہیں ایک تو ہم transfer of suit پڑھا ٹھیک ہے اب ہم 39 میں پڑھ ہیں transfer execution پڑھ ہیں اب پھر transfer پڑھ رہے ہیں اب بات یہ کہ بار بار جو transfer آ رہے 39 میں transfer پڑھا تھا وہ کیا تھا اور 49 میں transfer ہے یہ کیا ہے 39 میں ہم نے transfer پڑھا اور 49 میں پھر دوبارہ واپس آگئے جناب transfer کی طرف آگئے فرق دیکھیں 39 میں ہم نے لاہور کی عدالت سے مقدمے کو ملتان یا سندھ کی عدالت میں کیا کیا تھا transfer کی تھا 49 جس transfer کے بارے میں ہے کہ مثال کے طور پر آپ جو decree holder ہے اگر decree holder خود decree کو execute نہ کروائے کسی اور سے execute کروائے یہ judgment debtor اگر وہ مر جائے تو پھر decree کون transfer کرے گا یہ decree holder اور judgment کے حوالے سے پڑھیں سمپل وہ کہتا ہے کہ یہ ہے جی judgment debtor اب judgment debtor گیا مر تو decree کو کون execute کروائے گا legal representative تو legal representative کیا کہلائے گا یہ کہلائے گا transfer who is transfer to home the decree has been transferred تو یہ transfer ہو گا کہتا کہ جی جو حق حقوق judgment debtor کے تھے وہ حق حقوق حقوق و فرائز کیسے آ جائیں گے اس شخص کے آ جائیں گے جس پر decree کیا ہو جاتی ہے ابھی transfer ہو جاتی ہے جیسے judgment debtor اگر کوئی درخواست دے سکتا جیسے آپ judgment debtor کے خلاف درخواست دے سکتے ہیں جس پر decree transfer ہوئی 50 کو پڑھیں گے تو چیز clear ہوگی where a judgment debtor dies before the decree has been fully satisfied the holder of the decree may apply to the court which passed to execute the same against the legal representative of the deceased کہتا کہ جب judgment debtor مر جاتا ہے اور decree execute نہیں ہوتی تو under section 50 class 1 آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے legal representative کے خلاف درخواست دے سکتے ہیں where the decree is executed against such legal representative he shall be liable only to the property of the deceased which has come to his hands and has not been duly dispose of اگلی بات وہ کہہ رہا کہ یہ جو بند ہے یہ legal representative یہ پوری degree execute کروانے کا پابند نہیں ہے یہ صرف اترین ہی execute کروائے جو properties کے پاس کہا سے آئی ہے اور جس کو اس کیا یہ پوائنٹ سمجھ ہے یہ legal representative مور گیجی مور گیجی کہ پتے کون ہوتے مور گیج کا تو پتہ ہے نا یہ بندہ اس کی property تھی یہ اس بندے کی ایک روڑ کی property تھی اور اس نے پچاس لاکھ کے بدلے میں اس کو کیا کیا تھا مور گیجی کو کیا تھا دے دی تھی مور گیج کر دی تھی اور یہ مر گیا تو پہلا حق کس کا ہے پہلے وہ ہو گئے تو مطلب اس کی صرف ذمہ داری تو نہیں ہے جو اس کے پاس ججمنٹ ڈیٹر کے بقایہ پیسے ہیں اتنا ہی اس کو ایکزیکیوٹ کروائے گا پوری پوری ذمہ داری نہیں ہے یہ جناب وہ مر گیا تو پوری ایکزیکیوٹ کرواتا رہ گا یہ پوری ایکزیکیوٹ نہیں کروائے گا اور اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد اس میں آگے چلے جب ہم پڑھیں گے تو کچھ اور چیزیں بھی ملے گی جناب جو ذمہ داری ہے لیگل ریپریزنٹیٹیو کی وہ اتنی ہی ہے جتنے کہ اس شخص سے پروپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے میرے خیال میں آج کے لئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ کل اس کو جو ہے وہ پروسیجر ان ایکزیکیوشن کل ہم اس کو کوشش کریں گے تھوڑا سا تیز لے کر چلیں گے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ مین چیزیں یہ آج ہم نے کس چیز کے بارے میں پڑھا ہے ٹرانسفر آف ایکزیکیوشن کے بارے میں اب اگر آپ حوالے سے چاہے تو سنگل سنگل کوششن دے دے اور چاہے تو ٹرانسفر کے حوالے سے جنرل کوششن دے دے یہ سیم پروسیجر ہوگا تو ڈکری جس عدالت نے پاس کی ہے یہ جس کو ٹرانسفر کی گئے یہ دونوں عدالتیں اس کو ایکزیکیوٹ کروا سکتے